ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبیل اسلام جب شبے میں راج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین توفے دیئے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو صورت البکرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول اور تیسرا یہ کہ میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نب میں اس کی بغفرت کر دوں گا قیامت ولد یعنی ایڈ د اینڈ آف د اٹھے اپنا عذاب بگتنے کے پاس یہ نبیل اسلام کو گرنٹی دی گئی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے تین دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کونسا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ فرمایا کہ میں تمہیں بتانا دو تمہیں بتانا دو بتانا دو کہیں یا رسول اللہ بتائیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا دعوت میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا باقی ہر گناہ معاف کر دے گا ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا تو اس کا کیا مدلہ بہت جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر گرفت کر سکتا ہے اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا